اسلام علیکم ای ہوپ آپ کو پہلے دو لیکچرز کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے کوئی قیسچن پوچھنے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹس میں بات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر کا تو آپ وہ فول اپ کر سکتے ہیں ایٹ ویل ہیلپ یو اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف ہمارا جاج تھرڈ لیکچر ہے ہم بیسیک انٹر فیس کو دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ پارٹس کیے تھے دو پارٹس میں ہم نے کورپ کیا تھا اس میں ہم نے ویو پورٹس دیکھ رہے تھے گریڈ پوائنٹس دیکھ رہے تھے اس کے بعد سلیکشن سلیکشن بائی نیمز اور ٹول بار اور میمیو بار دیکھ رہا تھا ہم تین کمانڈز کریں گے جو بیسیک مین کمانڈز ہیں ہماری 3d max کی آپ کوئی بھی فیلڈ سے لیٹیڈ ورک کریں آپ کو یہ تین کمانڈز کرنی پڑیں گے 3d max میں اب یہ تین کمانڈ کونسی ہیں فرسٹ آف آل میں تو اس کو سائز انکریز کرتا ہوں اور پلس جبیو آپ کو یہاں پر کیس نظر آرہی ہوں گے میں جو پریس کر رہا ہوں تو آپ کو اس سے تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی میں یہاں پر ایک بوکس کر لیتا ہوں ہم نے یہاں پر سیلیکشن ٹول لے کھا تھا سیلیکشن بائی نیم دیکھا تھا اور یہ سیلیکشن ونڈوز ٹائپ تھی ریجن جو تھی اب اس کے آگے ہم نے تین ٹولز میس کر دیئے تھے لاسٹ لیکچر میں یہ تین ٹولز کونسی ہیں اگر ہم فرسٹ دیکھتے ہیں سیلیکٹ اینڈ موو سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ سیلیکٹ اینڈ یونی فارم سکیل اب یہ نام سے ظاہر ہے سیلیکٹ اینڈ موو آپ کے اوبجیکٹ کو سیل میں کہیں بھی موو کرنے کے لیے سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تری سکسٹی وان ایٹی ڈگری جو بھی آپ اینگل دینا چاہیں اس کے بعد تھائرڈ ہمارے پاس سیلیکٹ سیلیکٹ اینڈ یونی فارم سکیل اب سکیلنگ ہے ہم اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں اور ڈکریز کر سکتے ہیں فرسٹ ہم دیکھتے ہیں سیلیکٹ اینڈ موو ٹول پہ ہمارا اوبجیکٹ سیلیکٹڈ ہے جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے سیلیکٹ اینڈ موو ٹول پہ یہ ہمیں تین ایکسز دکھا دے گا ایکس وائی اینڈ زی ایکسز اب اسے ہم کیا کہتے ہیں جو ایکسز دکھا رہا ہے اسے ہم گزمو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی سیلیکٹ اینڈ موو ٹول کی شورٹ کٹ کی بھی ہے یہ میں آپ کو ان تینوں کو سمجھانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اب اس نے کیا کیا یہاں پہ ہمارا ایکسز شو کر دیں اگر ہم اس کا وائی ایکسز پہ آتے ہیں یہ یالو پوائنٹ آ رہا ہے اس نے اب یہ سیلیکٹ کیا وائی ایکسز پہ ہم کریں گے اب یہ ہماری اوبجیکٹ کو وائی ایکسز میں موو کرے گا فرنٹ اور بیک آپ جیسے مرضی موو کر سکتے ہیں اگر یہی چیز ہم ایکس ایکسز کو پک کر کریں تو یہاں پہ موو ہو جائے گا اس کی ایکسز میں کرتے ہیں تو آپ سے ایکسز میں ٹاپ ٹورٹن کو موو کرے گا ہم ایک ایک ایکسز میں موو کریں ایک ایک ایکسز میں موو کرنا ہے میں چاہتا ہوں یہ اوبجیکٹ یہاں پہ پلیس ہے یہاں پہ مووکے ادھر آ جائے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے یہ ایکسز اور وائی ایکسز کو ایکٹیف کر دیا ہے یہ دیکھیں اس باکس پہ یہ یلو آرہا ہے یلو پوائنٹ اور ایکس اور وائے ایکٹیو ہوگئے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے ہم ایکس اور وائے ایکسز میں اورینٹیشن میں کہیں بھی اوبجیکٹ کو موف کر کے پلیس کر سکتے ہیں سیم ہمارے پاس یہ اپشن وائے اینڈ زی ایکسز میں ہوگا آپ اسے اس طرح موف کر سکتے ہیں کہیں بھی پلیس کرنے کے لیے اور سیم زی اور ایکس ایکسز میں ہم موف کر سکتے ہیں اوبجیکٹ کو آپ کہیں بھی پلیس کریں گے کہیں بھی موف کریں گے آپ نے یہ ایکسز دیکھنے ہوتے ہیں اگر آپ نے سنگل مومنٹ کرنی ہے تو آپ ایکس ایکسز وائے ایکسز یا زی ایکسز کو کریں گے کلک اگر آپ نے ڈبل ایکس مومنٹ کرنی ہے تو آپ ان کے سینٹر میں یہ جو بوکس آ رہا ہوگا آپ کو اسے بھی کلک کر کے ڈرائگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی تھے ہماری سیلیکٹ اینڈ موف ٹول اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹول کیا ہے سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ بھی جیسے میں روٹیٹ کروں گا کلک یہ ہمارے پاس کچھ سرکل شو کرتے گا اب یہ سرکل کے ہیں ہمارے پاس یہ تین پوائنٹس آ رہے ہیں ایک گرین میں آ رہے ہیں ایک ریڈ میں ایک بلو میں اب یہ سیم ویسی اگر ہم بلو میں موف کریں گے یہ زی ایکسز کے آراؤنڈ روٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرے گا ہم اوبجیکٹ کو کسی بھی طرح روٹیٹ کر سکتے ہیں سیم یہ ریڈ والا ہے اور یہ ایکس ایکسز کے راؤنڈ کرے گا آپ کسی بھی طرح اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اب یہ یہاں سے آپ کلر سے وہ کر سکتے ہیں کہ بلو کلر آپ کا زی ایکسز کے لیے وائی کلر آپ کا یہ گرین کلر آپ کا وائی ایکسز کے لیے اور ریڈ کلر آپ کا ایکس ایکسز کے لیے آپ ادھر آتے ہیں کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہی پوائنٹ آ رہتے ہیں اب یہ ایکس ایکسز کے آراؤنڈ اس کو روٹیٹ کر رہنا ہے میں اسے ڈلیٹ کرتا ہوں ایک اور باکس بناتا ہوں یہ تو ابھی ہمارا ہو جاتا ہے فری روٹیٹ اگر ہم کسی ڈگری پہ دینے جاتے ہیں کسی اینگل پہ اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ہماری یہاں پہ زیڈ ایکسز میں یہ اینگل کی روٹیشن دے رہا ہے 39 ڈگری اگر ہم اس کو 45 ڈگری اینگل پہ روٹیٹ کرنا جاتے ہیں ہم یہاں پہ 45 پریس کر دیں گے اب اس نے کیا کیا ہے ہمارے اوبجیکٹ کو 45 ڈگری اینگل پہ روٹیٹ کر دیا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح یوزلی کرنا ہے یہ چیز آپ کے لئے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی بار پر آپ ایکسز کو اینگل دیں گے ہر اوبجیکٹ کو جب آپ ڈیٹیل ورکنگ کی طرف آئیں گے موڈلنگ میں تو وہاں پہ ہمیں ایشو ہوتا ہے اس چیز سے اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ ہمارے پاس اینگل سنیپ ٹوگل ہے آپ اس پہ لیفٹ کلک کریں گے لیفٹ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کوئی سیٹنگز اوپن کر دے گا سیٹنگز میں ہمارے پاس اینگل آ رہا ہے اینگل اب کیا آ رہا ہے فائیو ڈگری فائیو ڈگری مینز جب ہم روٹیشن کرتے ہیں وہ تو وہ تری سکسٹی ڈگری کیا کرتا ہے فائیو فائیو کی اینگل پہ ہمارے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرتا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی سپیسیفک اینگل دے دیں گے اوبجیکٹ کو تو وہ اس کے اینگل پہ روٹیٹ کرے گا فائیو ڈگری کی اینگل دے دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں آپ نے اس کو اون کرنے جب تک آپ اون نہیں کریں گے یہ اینگل دیفائن نہیں کرے گا لیفٹ کلک کر کے اس کو اون کیا اگر میں اب اس کو روٹیٹ کرتا ہوں یہ بائی ڈیفالٹ 45 کی اینگل پہ ہمارے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کر رہا ہے آپ کسی بھی ایکسیز میں روٹیٹ کریں گے وہ 45 کی اینگل پہ اب آپ کے اوبجیکٹ روٹیٹ کرے گا اینگل چینج کرنا ہے سیم واپس آپ آئیں گے جب رائٹ لیک کریں گے اینگل کو آپ چینج کر دیں گے میں چاہتا ہوں یہ اوبجیکٹ ہمارا 90 کی اینگل پہ روٹیٹ کرے یہاں پہ ایک اور باکس بنائے تو میں ایک والٹائپ بنائے تو میں روٹیٹ اینگل دیا آپ نے یہ آپ کا 90 دگری اینگل پہ اوبجیکٹ روٹیٹ کر رہا ہے اراؤنڈ وائی ایکسیز یا آپ زیڈ ایکسیز کر دیں یا ایکس ایکسیز کر دیں آپ کے اراؤنڈ نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے اینگل کو آن ہو چاہیے اینگل اس نے آپ کو اس کو آپ آف کریں گے آپ واپس سے اپنی مرضی کے اینگل پہ کسی بھی طرح روٹیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اوبجیکٹ کو یہ ہمارا مو سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ ٹول ہو گیا تھرڈ ہمارے پاس ہے اوبجیکٹ سیلیکٹ اینڈ یونی فارم سکیل ہمارے پاس جو تھرڈ ٹول ہے ہم ایک باکس بنالے تھے یہاں پہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے اوبجیکٹ کو سکیل اپ کرے گا پرپورشنلی اور آپ اس کا سائز جیسے مرضی چینج کر سکتے ہیں اگر میں وائی ایکسیز پہ آتا ہوں یہ ہمارے اوبجیکٹ کو وائی ایکسیز میں سٹریچ کرے گا کیونکہ ہم ایک ایکسیز میں اس کا سکیل انکریز کر رہے ہیں ہمارے اوبجیکٹ ٹری ڈیمنشنل ہے اگر ہم یونی فارم لی اس کا انکریز چاہتے ہیں تو ہم ادھر سینٹر میں آئیں گے یہ اس کو یونی فارم لی تینوں ایکسیز پہ سکیل اپ اور سکیل ڈاؤن کرے گا اگر ہم کو اس پیسیفکلی ایک اینگل پکڑیں گے تو وہاں سے اس لیول میں اس اینگل میں سٹریچ کرے گا ہمارے اوبجیکٹ کو سیم اگر ایکس ایکسیز پکڑتے ہیں یہ ایکس ایکسیز میں سٹریچ کرے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل اپشن آ رہتا ہے اگر ہم دو ایکسیز پکڑیں تو یہ دو ایکسیز میں اس کو سٹریچ کر رہا ہے سیم آپ یہاں پہ ایکس وائی پکڑ لیں ایکس وائی میں آپ کا یہ اس طرح ڈبل ایکسیز میں سٹریچ کرے گا اوبجیکٹ ایک سیٹ پکڑ لے یہ آپ کا اس طرح سٹریچ ہو جائے گا اب ان کی جو چھوٹ کٹ کی ہے سیلیکٹ اینڈ مووو روٹیٹ اینڈ سکیل اب ان کی آپ کی بارٹ پر دیکھیں گے ڈبیو ای آر ڈبیو ہماری موووو کی ہے اور ای ہماری روٹیٹ کیلئے ہے اور آر جو ہماری سکیل کے لئے ہیں یہ تینوں کیس کی بارٹ پر آپ کی ایک ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبیو ای آر ڈبیو ای آر اگر آپ کو یہ بھول بھی جاتی ہے تو نو ایشیو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سلیکٹ تو ٹیٹ ہے اور سکیل ٹھیک ہے آج کا لیکچر ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن وغیرہ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں نئی پسند آئی تو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں مجھے کہ میں بہتر کس طرح کنوں ویڈیو کو تینکیو